دو ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے جب فیس ہوتے ہیں اپوزیشن میں تو ہم بڑے اچھے ہوتے ہیں بڑے نیک ہوتے ہیں بڑے پارسہ ہوتے ہیں بڑے دھڑلے دار ہوتے ہیں اور عمران خان صاحب جیسے بھی سلوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری جد و جد کبھی کامیاب نہ ہوتی اگر ازاد میڈیا نہ ہوتا پینامہ لیکس کبھی کامیاب نہ ہوتی اگر ازاد میڈیا نہ ہوتا اور جو میڈیا کو دباتا ہے وہ کرپٹ جمہوریت ہوتی ہے اور وہ کرپٹ ہوتے ہیں لیکن جب وہ عمران خان صاحب اقتدار میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں اخباریں نہ پڑھیں ٹی وی نہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ میڈیا میں مافیا بیٹھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میڈیا نیگٹیو ہے تو یہ سارہ وہ کہتے ہیں کہ میڈیا وہ جو کرپٹ اور کرپشن کا دفاع کرتا ہے پہلی بات دوسری بات آپ نے شباز شریف صاحب کا ایک بیان لیٹسٹ بیان سے میں شروع کرتا ہوں جو انہوں نے فرمایا کہ الیکشن سے ایک مہینے پہلے تک میں میں وزیر آزم تھا وزیر آزم میں تھا یہ دنیا کا واحد جمہوری سیاستدان ہے واحد جمہوریت ہے جس میں الیکشن سے پہلے کوئی وزیر آزم بن جاتا ہے اور دو صافی آئے تھے نامور صافی آئے تھے انہوں نے مجھے پیغام بھی وزارت عظمہ کا دیا تھا اب میں میں ان ساروں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے ووٹ کی عزت یعنی الیکشن سے ایک مہینہ پہلے وہ وزیر آزم تھے الیکشن نہیں ہوئے تھے وہ وزیراعظم بند چکے تھے تو یہ یہ ہے اور وہ دو نامور صحافی جو آئے تھے وہ پیغام دے کے آئے تھے شہباز شیف صاحب تو مجھے لگتا ہے وہ ہماری سیاست کے بورس جانسن ہے جانی بینہ شادی کے باپ بن گئے بینہ الیکشن کے وزیراعظم بن گئے اب وہ جو دو صحافی تھے اب آپ پاکستان کی پوری صحافت پہ دیکھیں پلاٹ لیے ہم نے پرمٹ لیے ہم نے پارکوں کے ٹھیکے لیے ہم نے لفافے لیے ہم نے مراتلی ہم نے ہم کرپٹ کے ساتھ ہوتے ہیں ہم میگلنگ کرتے ہیں ہم ایجنڈا بیسٹ ہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں ہم ہماری لائیکنگ ڈس لائیکنگ ہوتی ہے ہم بد نیتی کرتے ہیں یہ سارے نہیں ہم سے میرا مراد سارے نہیں بہت اچھے لوگ ہیں اس میں میرا دل کرتا ہے ان کو میں سلوٹ کروں اور ان کو وہ جس طرح جس طرح زندگی گزار رہے ہیں بڑے بڑے نام گزر گئے اور آج بھی موجود ہیں اور بد نیتی اور یہ یہ تھوڑی سی تعداد ہے مگر یہ نوازے ہوئے لوگ ہیں نواز شریف صاحب کے پچانویں دورے دیکھیں پینس سٹھ دورے چھے صافیوں نے کیے ہوئے اب وہ یہ دیکھ لیں اس طرح آپ جہاں لاہور بیٹھے ہیں وہاں جنرلس کالونی دیکھ لیں باقی سارا دیکھ لیں ہیں تو بڑی صاحب مجھے یہ بتائیے گا جس طرح نے نواز شریف صاحب کی سوال سن لیجے بڑی صاحب کبھی بد نیت ہو کر کوئی بات نہ کروں دوسرا کبھی جھوٹ نہ بولوں تیسری بات یہ کہ کبھی یعنی کبھی بکو نہ یعنی کوئی قیمت نہ لگا سکے کہ یہ یہ ہے لیکن میرے پاس مثالیں کوئی نہیں ہیں مگر جو وہ عمومی تاثر ہے کہ ہم سارے ہی ایسے ہیں وہ بھی غلط ہے ہم سارے ہی جھوٹے ہیں وہ بھی غلط ہے ہم سارے ہی کرپٹ ہیں وہ بھی غلط ہے بہت اچھے لوگ بھی ہیں یہ جو مرے ہیں جو شہید ہوئے ہیں یہ بھی لوگ تھے یہ سوال جو پوچھتے ہیں یہ بھی لوگ تھے آج عمران خان صاحب اگر ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ مافیا ہو تو اس کا مطلب ہے ہم صحیح کام کر رہے ہیں آج عمران خان صاحب کہتے ہیں اگر اخبار ٹی وی نہ پڑھو تو اس کا مطلب ہے حکمران کو فیل ہو رہا ہے کہ کوئی چیزیں پوائنٹ اوٹ ہو جاری ہمارے بہت سارے سکینڈل صافیوں نے بریک کی ہیں جان کو خطروں میں دال کے بریک کی ہیں بہت سارا اچھا کام کی ہے مجھے اب عجازت میں نظر لگاری صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں ہاں صحافت جان ہوئی ہے صحافت کا میار نیچے گرائے اس میں میرا بھی لگاری صاحب دیجئے دکھا ہے دوبارہ میں آتا ہوں آپ کی طرف واپس لگاری صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف واپس آتا ہوں لگاری صاحب یہ جو بڑی صاحب نے بات کی انہوں نے کہا کہ نوازشریف صاحب کے پچانوے دورے دیکھیں ان میں سے پینسٹ دورے جو تھے اس میں چھے صحافی تھے ان کے ساتھ اچھا مجھے بتائے گا کہ کیا یہ صرف پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور میں ہی ہوتا ہے کہ پانچ چھے جو فیورٹ صحافی ہوتے ہیں وہ سرکاری دوروں میں پرائم منسٹر کے ساتھ جاتے ہیں یا ہر دور میں ایسی ہوتا چلا ہے چاہے وہ کسی پولٹیکل گورنمنٹ کا دور ہو یا پھر وہ کسی فوجی عامر کا دور ہو تو یہ تو ہر دور ہی ہوتا چلا ہے لائکس اور ڈس لائکس تو ہوتے ہیں میرے خیال اور ابھی بھی کیا ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے دور میں ایتشام صاحب اصل بات یہ ہے کہ میں جب بوٹو صاحب کا دور تھا تو صحافت کا آغاز اس وقت کیا اچھا بوٹو صاحب سے بھی میں پرسنل ملا ہوں ان کے ساتھ گفتگو تھی میرا گمان ہے کہ وہ مجھے پرسنل جانتے تھے کہ یہ اس نام کا آدمی ہے اور اس نام کا صحافی ہے پھر اس کے بعد جنرل زیاہ کا دور آیا جنرل زیاہ مجھے جانتا تھا اس کے بعد جو ہے محمد خان جو آیا محمد خان جو جانتا تھا بے نظیر بوٹو جانتی تھی نواز شریف بہت پرسنل جانتے ہیں اللہ انہیں زندگی دے پرویز مشرف سے میری ملاقات تو تھی لیکن شاید انہیں یاد نہ ہو اس پر زرداری صاحب بلانی صاحب سب کے ساتھ ہماری ملاقاتیں تھی میرا چالیس پہنٹالیس سال کا صحافت کا کیریئر ہے میں اب دعوے سے کہہ رہا ہوں پورے زمداری سے کہہ رہا ہوں اس پورے پہنٹالیس سال کرسے میں میرا تیس چوبیس سال کا جنگ گروپ کے ایڈیٹر کا وہ بھی ہے میں اس جنگ گروپ میں ایڈیٹر رہا ہوں اور میں وہ ایڈیٹر نہیں تھا جو کنٹریکٹ پر لائے گیا تھا میں ریگولر رینکر ایڈیٹر بنا تھا اور میں اس کے بعد پورے جنگ گروپ کا بھی ایڈیٹر رہا ہوں لیکن میں نے کوئی ایک دورہ کسی ایک حکمران کے دور میں نہیں کیا ہے کسی دور میں بھی کسی اوپران کے دور نہیں آپ کی ذات کی بات نہیں ہو رہی نا لگاری صاحب آپ کی سپیسیفک بات نہیں کر رہی جنرلی بات ہو رہی پتی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ چند لوگ تھے ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آتی کہ بھائی وہ کیسا ہوتا ہے وہ جادو کون سا ہے وہ چھڑی کون سی ہے کہ وہ ڈاکیا کون سا ہے وہ جو ہے وہ راستہ کون سا ہے وہ کمیونکیشن کیسے ہوتی ہے کس طرح سے لوگ چلے جاتے ہیں نہیں ہے ہماری خواہش میں نے ویسے دنیا دیکھی ہے میں ویسے گیا ہوں جن جن ملکوں میں جانے کی حسرت تھی وہ ہم نے اپنی حسرت بھی پوری کیا لیکن میں مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ہر دورے میں وہ ساتھ کیسے ہوتے ہیں ایک کان مروڑ رہی ہوتے ہیں اگلے دن وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں ایک کے جو ہے وہ کچھے چچھے کھوڑ رہی ہوتے ہیں پھر اگلے دن اس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے یہ کونسی جازوں کے لئے مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی ہے بہت سے دوست ہیں ہمارے اور ہر دورے میں ساتھ ہوتے ہیں ہر دورے میں ساتھ رہے ہیں ہر دورے میں ساتھ رہے ہیں اور ہر حکمرات ایک دوسرے کا نام سننے کے روادار نہیں تھے لیکن وہ صاحبیوں کو مقصود صاحبیوں کو ہر دورے میں اپنے ساتھ رکھتے تھے تو یہ کوئی ہوگی کی طرح سنگی لیکن اور یا کسی کے پیارے ہوں گے یا کسی ایک ایسی جگہہ سے ہوں گے جو ان کی مجبوری ہوگی ہر حق پران کی اس پہ بھی کومنٹ کر دیں پھر میں واپس بٹی صاحب کے پاس جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ جب بھی کوئی بھی کلپ ہمارا اپلوڈ ہوتا ہے نا تو اگر ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بات کی ہو تو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرس لکھ دیتے ہیں یہ لفافہ صافی ہے اگر ہم نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے خلاف کوئی بات کی ہو میرٹس پہ ان پہ تنقید کر دیں وہ لکھ دیتے ہیں انہوں نے پی ٹی آئی سے لفافہ لے لی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف کریں وہ لکھ دیتے ہیں انہوں نے باقی دونوں پارٹی سے لفافہ لے لی ہے تو یہ جو اتنے میسیف لیول پہ کیریکٹر اسیسینیشن میں سمجھتا ہوں کہ انکرز کے میں نہیں کہتا کہ سارے بہت اچھی ہیں یہ سب فرشتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہر فیلڈ میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں اسی طرح سے شعبہ صحافت میں بھی ہوں گے لیکن جو میسیف لیول پہ کرپشن یہ جو میسیف لیول پہ کیریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے اور میسیف لیول کی کرپشن کے الزمات لگائے جاتے ہیں یہ کیوں لگ رہے ہیں ہم پہ کیا یہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کی سوچ ہے یا یہ پولٹیکل پارٹیز کے جو ورکر سوشل میڈیا پہ سرگرم ہے یہ ان کی سٹرٹیجی ہے ایک تو میں بھٹی صاحب سے سوفی صد اگری کرتا ہوں کہ ہماری سبوں میں وہ لوگ ہیں جو لفافے لیتے ہیں ہماری سبوں میں وہ لوگ ہیں جو پیسے لیتے ہیں ہماری سبوں میں لوگ ہیں جو براہت لیتے ہیں ہماری سبوں میں وہ لوگ ہیں جو ایجنڈال صحافت کرتے ہیں ہماری سبوں میں وہ لوگ ہیں جو تیشدہ صحافت کرتے ہیں ہم شاید نظریاتی لوگ ہوں گے اس لئے نظریاتی طور پر کسی کے قرب پر کسی کے دوری محسوس کرتے ہوں گے اور ہم ایک ایسے اہد کے دورتے جب سوسائیٹی مختلف نظریات پر منقسم تھی اور شاید ہم ابھی بھی ماضی میں رہ رہے ہیں تو شاید ہم سے یہ غلطیاں ہوتی ہوں لیکن مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے میں نے پچاس انٹریو لگاتار کیا آسفری زرداری سے اور دو ہزار ساتھ تھا آخری دسمبر دو ہزار ساتھ میں میں نے آخری جو لیا تھا اور اس وقت سے لے کر آئے تک دو ہزار بیس چل رہا ہے میں زرداری صاحب سے اپنی دو تین چار پوشوں کے باوٹن ملنی سکا ہوں اور مجھے کسی نہ کسی کھاٹے میں رکھا جاتا ہے لیکن اوپرانوں کے اور شہستداروں کے اپنی تجزیات اٹھی ہیں اور انہیں معلوم ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لگاری صاحب بٹی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں میرے پاس تقریباً چار منٹ ہیں میں آدھے منٹ میں فورٹی فائیو سیکنڈز میں ایک اپنا کومنٹ کرنا چاہتا ہوں اور اسی کے اوپر مجھے آپ کا تجزیہ چاہیے ہوگا یہ جو سوال میں نے لگاری صاحب سے پوچھا تھا نا کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ بڑے میسیف لیول پہ کیریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے صحافیوں کی آنکرز کی اور کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے لفافے لے لی ہے لفافہ انکر لفافہ ریپورٹر لفافہ پروڈیوسر اس طرح کی اسطلاحات کا استعمال ہوتا ہے تو کم اس کم میرا بڑا دل دکھتا ہے کیونکہ ہم اس نوکری کو ایک امانت سمجھ کی کرتے ہیں یار دل سے کرتے ہیں ایک عام پاکستانی کے لیے کرتے ہیں مجھے وہ حبیب جالب صاحب کے وہ آتے ہیں شہریات کے اور سب بھول گئے عرف صداقت لکھنا رہ گیا کام ہمارا ہی بغاوت لکھنا وہ لاکھ کہے ظلمت کو نہ ظلمت لکھنا ہم نے سیکھا نہیں پیارے با اجازت لکھنا نہ سلے کی نہ ستائش کی تمنہ ہم کو حق میں لوگوں کے ہماری تو ہے عادت لکھنا تو یہ جو فلسفہ لے کر لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کی تو حاصلہ شکنی ہوتی ہے تو کیا ہم سمجھیں کہ جب اتنے میسیف لیول پر الزامات لگتے ہیں یہ عوام کی طرف سے لگ رہے ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز کے جو سرگرم کارکنان ہیں ان کی لیڈرشپ جب ہم سے نراز ہوتی ہے تو وہ ہم پیسے الزام لگا دیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے بھٹو صاحب کا میں بھول گیا تھا بھٹو صاحب نے بھی اندر کروایا تھا اپنے حسین نکی صاحب تھے ان کو بھی اندر کروایا تھا دوسری بات ہے جب بھی اس صافت کی تاریخ لکھی جائے گی ہاؤس آف شریف کا نام عجیب و غریب آئے گا ہمارے دوست رعوف کلاسہ اس پر تفصیلی لکھ چکے ہیں ہاؤس آف شریف نے کچھ لفظ دیئے اس صافت کو قبضہ لفافہ پلات پرمٹ میرا صافی تیرا صافی یعنی وہ اس کو وہ کہتے تھے جو لفافہ اٹھا لے یا ہماری مرات لے لے وہ ہمارا ہے باقی نہیں ہے یہ ان کے اور سرکاری نوکریاں دیں پیپلز پارٹی نے اور پھر آگے چل سو چل آخری اور آخری بات پلیز اللہ کے نام پہ آپ میرے بھائییں اور جو جو صافی سن رہا ہے جو جو میرا میں ساروں سے درخواست کرتا ہوں سوشل میڈیا کو دیکھ کے آپ پلیز اپنی صافت نہ کریں سوشل میڈیا میں بہت سار یہ ایک عجیب و غریب ہے یہ وہ جن کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں جن کے ناموں کا ہی نہیں پتا آپ کا کریکٹر ہے تو اس کو کوئی اسیسینیشن نہیں ہو سکتی آپ کا کریکٹر رہے گا اللہ کے فضل سے اس بحث سے نکلیں یہ ہر بندے نے اپنے ٹیم بنا لیے سوشل میڈیا کی پسند نہ پسند ہے اور اس پہ وہ چلتے رہتے ہیں ان کی بھی دیاریاں لگی ہیں اور کر رہے ہیں آپ نے کرنا ہے جو آپ نے دو چیزوں کے آگے آپ جواب دیں اللہ اور اپنا ضمیر اس ملک کے لیے آپ بڑے امپورٹنٹ ہیں پلیز وہ کرتے رہیں جو کرے تھوڑی سی زندگی ہے بہت تھوڑی سی زندگی ہے دولت مند بھی چلے گئے غریب بھی چلے گئے آج حبیب جالب بھی نہیں ہے استاد دامن بھی نہیں ہے نسار عثمانی بھی نہیں ہے اور بڑے بڑے لوگ بھی نہیں ہیں ہم نے بھی نہیں رہنا اور اللہ اور ضمیر کے آگے جواب دے ہونا ہے سوشل میڈیا اس کی کوئی حصیت نہیں ہے میں اپنے ٹویٹس جو کرتا ہوں وہ میں اپنے لیے کرتا ہوں میں نے کبھی ان کے جواب بھی نہیں پڑے کیوں پڑھوں کیوں متاثر ہوں میں ان کے لیے تھوڑی کرتا ہوں میں اللہ کرتا ہوں اپنے ملک کے لیے کرتا ہوں اور جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ کرتا ہوں تو صحافت ایک مقدس ہے عبادت ہے اس کو کریں ہمارے اندر بھی بڑی خامیہ ہیں بڑی خوبیہ ہیں کوئی بندہ نہیں ہے جو خامیوں خوبیوں سے پاک ہم سارے ہیں بات بنیادی طور پر یہ ہے یہ شمہ جلاتے جاتا ہے شکوہ ظلمت شب سے تو قریب بہتر تھا خامیہ ہوں گی بڑی سا بھمارے اندر لہمارا زمیر مطمئن ہے